ایک لڑکا جو روز رات کو دیر سے آتا تھا باپ جب بھی بیٹے سے پوچھتا تھا تو یہ ہی کہتا تھا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ تھا ایک رات وہ کافی دیر سے گھر کو آیا تو اببہ نے وہی پرانا سوال کیا کہ آپ کہاں تھے اور بیٹے نے بھی وہی جواب دیا جس پر اس کے باپ نے کہا کہ آج مجھے تمہارے دوستوں کے ساتھ ملنا ہے بیٹے نے کہا کہ اببہ ابھی تو رات کو کافی دیر ہو چکی ہے صبح ان کے ساتھ ملنے لگیں گے اببہ نے کہا کہ نہیں مجھے ابھی ملنا ہے تاکہ آپ کے دوست کا پتہ چلے باپ نے ابھی پہ زور دیتے ہوئے کہا جب اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کٹ کٹ آیا تو کافی دیر تا کوئی جواب نہ آیا بلاخر بالکونی سے سارنے کہا کہ ایک بزرگ نے جواب اس کے دوست کا باپ تھا آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا کہ اپنے دوستے ملنے آیا اس وقت مگر وہ تو سو رہا ہے بزرگ نے جواب دیا چاچا آپ اس کو جگاؤ مجھے اس سے ضروری کام ہے مگر بہت دیر گزنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا ابھی سونے دو اب تو عزت کا معاملہ تھا تو اس نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا مگر آنا تو دور دیکھنا اور جانکنا بھی گوارہ نہ کیا باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جس کا نام خیردین ہے دور سفر کرتے ہیں ازانوں سے ذرا پہلے وہ اس گاؤں پہنچے اور خیردین کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا مگر جواب نہ آیا بلاخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں اقبال مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں اب تو بیٹے کے چہرے پہ بھی مسکراہ اٹھا گئی لیکن اسی لمحے لاتھے کی ٹک ٹک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کے آواز آئی ایک بڑا شخص برامد ہوا جس نے لے پڑ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا کہ میرے دوست بہت معذرت مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے ستائیس سال بعد میرا دروازہ رات گئے کٹ کٹ آیا تو مجھے لگا کہ کسی مسئبت میں ہو اس لیے جمع پیسے نکالے کہ شاید پیسوں کی ضرورت ہے پھر بیٹے کو اٹھایا کر شاید بندے کی ضرورت ہے پھر سوچا شاید فیصلے کے لیے پک کی ضرورت ہو تو اسے بھی لائیا ہوں اب سب کو سامنے ہے پہلے بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آگئے اور بہت شرمندہ ہوا ابو نے کتنی بار سمجھایا کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتے کہ جس کے ساتھ آپ رات دیر تک جا گئیں بلکہ دوست وہ ہوتے ہیں جو مصیبت میں آپ کے ساتھ لبائک کہیں موسیقی